فیصل آباد کا رکھ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں مولانا صاحب کی اپکاری محمد یاکوب صاحب جن کی ماشاءاللہ چار شادیاں ہیں اور ان کے تقریباً اٹھائیس بچے ہیں لیکن ہمارا سوال یہاں پر یہی اٹھا ہے کہ اس مہنگائے کے دور میں وہ کس طریقے سے سب کچھ مینج کرتے ہیں معاملات کیسے چلتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا علی گلپیر کو بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے ہم مینج کر پا رہے ہیں بیسکس نہیں میٹ ہو رہی ہیں پجاب میں ہم نے جو ہے وہ خلا کے حوالے سے کور کیا کہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں بینگائی کیوں ایسے اب اس مہنگائی میں آپ چاروں بیویوں کے ساتھ اپنے اٹھائیس بچوں کے ساتھ ایک بیسک زندگی کی ضروریات کیسے پوری کرتے ہیں بہت بڑا سوال ہے میرے لیے ہمارنگی بہت امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے آپ مینج کیا جاتا ہے سب کو ساتھ رکھیں خوش بھی رکھیں اور سب ہستے کھیلتے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ نہیں گزار رہے ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں ہمیں جوائن کیا ہے کاری محمد یاکب نے یاکب صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے یاکب صاحب تقریباً ماشاءاللہ اٹھائیس بچے ہیں اور چار بیویاں ہیں آپ خود بھی ہیں جتنے لوگ بنتے ہیں مجھے گننے میں بھی تھوڑی مشکل ہو رہی ہے لیکن کیسے چلتا ہے سارا کچھ مینج کیسے ہوتا ہے مہنگائی کے اس دور میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا تو جو کھانے کا احتمال میں وہ بھی نہیں ہو پا رہا گیس کا بھی بہران ہے ایک طرف فیول ہی مہنگا ہوتا جا رہا ہے پیٹرول ہی مہنگا ہوتا جا رہا ہے آپ سب کچھ کیسے مینج کرتے ہیں اپنی پوری فیملی کے لیے محترم اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے اللہ تبارک بارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور پہلی آیت میں قرآن پاک کی پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین کہ کے ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا بھی وہ ہے اور رب بھی وہ ہے اور اس نے ایک محلے میں اگر ایک گلی میں دس گھروں میں اگر بیس بچے ہیں اگر ان کا رزق بھی اللہ دیتا ہے اور ایک گھر میں اگر بیس بچے ہیں یا اٹھائیس بچے ہیں میرے تو ان کو رزق بھی اللہ ہی دیتا ہے جب میرے پاس میں اکیلہ ہی تھا پڑتا تھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا خرچ کرنے کے لیے تو جیسے جیسے شادی ہوئی بچے ہوتے گئے اور اللہ تعالی رزق بڑھاتا گیا رزق بڑھاتا گیا ہر کسی کے نصیب کا رزق اللہ تعالی آسمان سے بہیتا ہے بے شک بے شک قائل صاحب میری ذہن میں ایک اور سوال آ رہا تھا ہم پچھلے دنوں کچھ حبتوں سے کچھ بڑی افسردگی کے ساتھ یہ خبر بھی دیتے ہیں کہ تلاقی ہو رہی ہیں خلا ہو رہی ہے برداش ختم ہو گئی ہے محبتیں ختم ہو گئی ہیں رشتوں میں یہ ازدواجی تعلقات میں خلوص عزت اور محبت کو کیسے قائم رکھنا چاہیے جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہو چکے ہمیں اسلامی تعلیمات وہ ان کی گہرائی تک نہیں پہنچتے وہ ہمیں پڑھائی بھی نہیں جاتی اگر پڑھتے ہیں تو صرف ایکزیم دینے کیلئے پڑھتے ہیں ان پر عمل نہیں کرتے پڑھنے کے بعد بھول جاتے ہیں ایکزیم دینے کے بعد بھول جاتے ہیں اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق چلا جائے حقیقت بات ہے کہ ایسے مسئل ہی ختم ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اچھا مولانا صاحب اکثر لوگ گھبراتے ہیں کہ زیادہ بچے ہوں گے ٹریننگ کیسے ہوگی اور بڑا چیلنجنگ ہو جائے گا ان کے لیے ان کو سا ساتھ ان کی تربیت کرنا ذرا آپ مشورہ دیں کس طریقے سے بچوں کی ٹریننگ کرنی چاہیے یا آپ کو کوئی مشکلات ساتھ کا سامنا کرنا پڑا یا آپ کے لیے بڑا آسان تھا تمام بچوں کی اچھی تربیت کرنا ان کو اچھی نہیں نہیں محترم اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہمارا ایمان انتہائی کمزور ہو چکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب پیغمبر ہمارے آقا علیہ السلام نے بتلایا کہ شادی کرو محبت پیار کرنے والی عورت سے اور زیادہ بچے جننے والی سے اور دوسری عدیث میں ہے صحیح عدیث آپ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میں فخر کروں گا جس کے زیادہ بچے ہوں گے جس پر نبی فرق فخر کریں اس کی کتنی عظمت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ویسے ہی چھوڑ دے گا ایک ایک بچے دو دو بچوں والے بھوکے مرتے میں نے دیکھے ہاں جی تباہ ہو چکے ہیں میرے ماشاءاللہ اتنا بڑا گھرانہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے کسی قسم کا پرابلم نہیں ہم عیاشیوں کے لیے لوگ عیاشیوں میں پڑ جاتے ہیں اگر کفایت شعری کے ساتھ جلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے حکومتی مسائل جو مسائل پیدا ہوئے ہیں کرونا کی وجہ سے وہ سب کو سب متاثر ہوئے ہیں ہم بھی اسی میں شامل ہیں لیکن یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور اتنا زیادہ مطلب یہ دیکھو ہم غیر مسلم جو ہیں دوسرے تیسرے لوگ ہیں ہن جی ان کو جو سائنسدان ہیں جو بیروکریٹ ہیں جو کمرہ ان کی باتوں پر توجہ کرتے ہیں تو جس نے ہمیں پیدا کیا ہم سارب کچھ دینے کا وعدہ بھی کیا خودر خیال ہی نہیں ہے ہمارا یہاں پر مجھے ہی بتائیں خودر ہمارا خیال ہے ان تمام بچوں میں کتنے بچے سکول جاتے ہیں کتنے کالوجز میں ہیں کیا تعلیم حاصل کر رہے ہیں کیا ان کی مصروفیت ہوتی ہے ذرا اس حوالے سے ڈیٹیل نے بتائی گا ماشاءاللہ جی میرے بچے کالوجز میں بھی جا رہے ہیں اور الحمدللہ مدارس میں بھی پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ چھوٹا سا بچہ ہے میرا آج سے تین سال پہلے دو سال کا تھا اس وقت آج بھی صبح کی نماز پہلی صاحب میں اس نے ادا کی ساد اس کا نام ہے میرے بچے کا صبح ابھی ساڑھے چار سال کا ہے اور تین سال پہلے سے دو سال کا تھا اس وقت کا نماز اور اللہ کے فضل سے تربیت تو ہاں جی ایسی ہو رہی ہے اللہ کی مہربانی سے اور میرے بچے سارے فرما بردار ہیں آٹھ بچے میرے چار بیٹیاں چار بیٹے شادی شدہ بھی ہیں اور اتنے فرما بردار ہیں بیویاں بچے کہ دنیا میں ایک مثال بن چکی ہے الحمدللہ واہ واہ زبردست میں آج کے دور کے حساب سے قائل صاحب آپ نے اتنی اچھی طریقے سے اس کو مثال کے طور پر پیش کیا کہ اگر چاہیں تو آپ بہت زیادہ میں بھی اتفاق سے رہ سکتے اور نہ چاہیں تو ایک میں بھی نا اتفاقی ہو سکتی ہے یہ اللہ پاک کے کرم ہے کہ آپ کی گھر میں اللہ نے ان سمام لوگوں کا رسٹ جو ہے اللہ نے وسیلہ بنایا آپ کو اگر لیکن بتیس لوگوں کی کفالت کرنا واقعی مہنگائی ہے آپ نے کہا دین سے دوری ہے بے شک اس بات سے میں آپ سے متفق ہوں لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ آج کے وقت میں لوگوں کے اوپر جو اثر پڑھ رہا ہے اس مہنگائی کا اسے سب سے آدھا شیطان جو ہے ان کو بھیکا رہا ہے ان کی کیفیات کو لے کر ان کی نیتوں کو لے کر ان کی آمال کو لے کر جی سچ کہا بیٹی آپ نے بالکل سچ کہا یہ باتیں ساری اکاورٹ ہوتی ہے میں نے تو آپ کو سارا سلسلہ بیان کیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے کیونکہ ہر کسی کا رزق آسمان سے آتا ہے اور خرچ کرنے سے دولت بڑھتی ہے میں نے طالبیمی کے دور میں ایک مسجد بن رہی تھی ادھر دس ربے دیئے تو پھر اس کو اللہ اتنے بھاگ لائے آج کروڑوں کا معاملہ ہے میں نے ایک جگہ لی ہے دینی دارے کے لیے ایک یونیورسٹی قیم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی مجھے کامیابی دے ادھر غریب گھر کے بچوں کو سی ایسس کروا کے اللہ حضور پر بھیجا جائے گا اور انشاءاللہ وہ بچے وہ بغیر رشوت کے امانداری سے کام کریں گے غریب لوگوں کا بھلا ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے تو ادھر میں نے ایک کروڑ روپے دیا ہے وہ میرے دس روپے ایک کروڑ بنا شامل ہونے کا اور آپ نے وقت دیا آپ کی ماشاءاللہ چار بیویاں اور آپ کے اٹھائیس بچے یہ بتیس لوگوں کا کنبہ اور ٹوٹل تیتیس لوگ کا گھران اللہ پاک اپنے حبیب کے سبکے سے اس پر کرم رکھے بہت شکریہ آپ کے وقت کا کاری صاحب سے لیتے ہیں جازت ہم کچھ ذکر کرتے ہیں جیسے کہ ہم موسم کا ذکر کرتے ہیں تو کافی کا ذکر کریں بلکہ یہ بہت ضروری ہے کہ کافی کا اس وقت جو موسم چل رہا ہے اس میں کس قسم کی کافیز ہیں وہ مارکٹ میں آ رہی ہیں اور لوگ بہت پسند کرتے ہیں مایا آپ کو کافی کتنی پسند ہے مجھے کافی بہت پسند ہے اور کافی کے ساتھ اگر چاکلیٹ ہو جائے جو شازیب ڈلائے وہ کتنا اچھا ہوگا میں آپ کو دعا دوں گا لیکن اگر آپ کافی پینا چاہتی ہیں تو یہاں پر آپ کو یہ بتائیں کہ شہر اقتدار میں سردینے ڈیرے ڈال رکھیں اور کافی شاپ کی رونکیں اوروچ پر اس وقت ہیں ہماری نمائندہ اکسہ خالد ایک کافی شاپ پر موجود ہے تو ان سے ہم جانے کے اکسہ نے کیا دیکھا کس قسم کی کافیز وہاں پر دیکھیں جو آج کل بڑی ہائپ پر ہیں کافی کے شوقین افراد کے لیے اسلام آباد میں ایک ایسی کافی شاپ کھلی ہے جہاں ترکش اور سعودی عرب کی مزدار کافی دستیاب ہے دو بھائیوں کی جانب سے کھولے جانے والی اس کافی شاپ میں لوگ دور دور سے لطف اٹھانے آتے ہیں آئیے کافی شاپ کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیسے بنتی ہے مزدار سے یہ عربی اور ترکش کافی اور زائکے میں کیسی ہے تو چلیے کافی ان کا بہت یونیک اور دیفرن ہے میں کل ہی ایک فرینڈ کی ساتھ آیا تھا یہاں پہ بسکلی میں کافی لائک ایڈکتو اور میں کافی ضرور پیتا ہوں تو ایک ایسی کافی سجیستید می کہ اس پلیس ہم کل آئے اور ایسی کل آئے ہر کسی کے ساتھ آپ آسکتے ہیں اپنے فرینڈ کے ساتھ ابھی ہم اپنے فرینڈ کے ساتھ جیسے آئے ویس آرے تو ایسی کافی بہت اچھی کافی ہے it's very different بلکل اس کا ٹرکش ٹیسٹ ہے باقی the food is nice the ambience is good and it's generally it's a good experience سیڈ موسم اور گرمہ گرم کافی ترکش اور سعودی کافی پینے میں بھی لا جواب ہے اور پیش کرنے کا طریقہ بھی خوبصورت ہے اسی لئے یہ کافی شاپ لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی بن رہی ہے کیمرامین اسمان علی کے ساتھ اکسا خالد 92 نیوز اسلام آباد